موسیقی اسلام علیکم گائز اردو ٹریننگ کے ساتھ آپ لوگ خدمت میں حاضر ہوا ہوں غالباً یہ ہماری آخری ویڈیو ہے ورڈ پرس کی اردو ٹریننگ کی اس ٹریننگ کے بعد بھی اگر کوئی سوال وغیرہ کوئی کوشن وغیرہ ہوتا ہے آپ لوگ کے پاس آپ لوگ کے مائن میں یا کوئی کنفیجن وغیرہ ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے کسی بھی فیچر کی حوالے سے تو آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ریلیونٹ جو کوشن ہوگا ریلیٹڈ ٹریننگ تو میں ضرور ریپلائے کروں گا اور آپ لوگ کے کوشن سولف کرنے کی پوری کوشش کروں گا اب ہم آتے ہیں کہ بسیکلی اپنی اس ویڈیو میں میں کچھ جو ٹپس وغیرہ ہیں وہ میں آپ کو دینا چاہوں گا جو کافی یوسفل ٹپس ہیں یہ دس ٹپس ہیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہے کہ سٹرونگ یوزر نیم اینڈ پاس ورڈ یعنی کہ سب سے پہلی کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی ویب سائٹ کے لئے سٹرونگ یوزر نیم اینڈ پاس ورڈ پاس ورڈ ہی ہمارے پاس سٹرونگ ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ جو پاس ورڈ ہیں وہ سٹرونگ رکھیں پاس ورڈ آپ نے کس ٹائپ کا رکھنا ہے اس ٹائپ کا آپ نے پاس ورڈ رکھ دینا ہے یہ پاس ورڈ ہمارے پاس جلدی ہے کہ نہیں ہوتا یہ ہمارے پاس سٹرونگ پاس ورڈ کی کیٹیگری میں آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح کا پاس ورڈ رکھنا ہے اپنی ورڈ پیس سیکنڈ ہمارے پاس کیا ہے آپ نے اس ٹریننگ میں جو پلگنز آپ کو ریکمنٹ کیے تھے یہ ہمارے پاس موسٹ نیسیسری پلگنز جو آپ نے یوز کرنا ہے کچھ سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ پروٹیکشن کے حوالے سے ہیں کچھ سائٹ میپس کے حوالے سے کچھ ایسیو کے حوالے سے جو موسٹ پروبیبلی زیادہ یوز ہونے والے جو امپورٹنٹ پلگنز ہے وہ آپ نے لازمی طور پر انسٹرول کرنا ہے اور ان کے نام میں اپنے ویب سائٹ میں بھی جو ہے وہ پبلش کروں گا تو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ چوز آر کسٹم ٹیمپلیٹ کسٹم ٹیمپلیٹ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کوشش کریں کہ ہمیشہ کسٹم ٹیمپلیٹ آپ یوز کریں کسٹم ٹیمپلیٹ ہمارے پاس وہ ٹیمپلیٹس یا وہ ٹیمپلیٹس ہمارے پاس ہوتی جس میں چینجیز ریکوائر ہوتی ہیں چینجیز آپ کر سکتے ہیں بعض اوقات کچھ ڈیولپرز اس طرح کے ٹیمپلیٹس ڈیزائن کرتے ہیں چوتھا کیا کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ روزانہ آپ نے ڈیش بورڈ ویزٹ کرنا ہے کیونکہ اس میں اپ ڈیٹس آتی ہیں پلگنز کے حوالے سے تو وہ آپ نے ان کو اپ ڈیٹ رکھنا ہے آپ کو یہاں پہ جیسے یہ ڈیش بورڈ ہے اس جگہ پہ جو آپ کو نوٹیفکیشنز آتی ہے تو آپ وہ کوشش کریں روزانہ ڈیلی بیسیز پہ سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس کیا ہے کہ الویس بیک اپ یور ویب سائٹ تو کوشش کریں اگر روزانہ نہیں ہو سکتا تو ویکلی بیسیز پہ آپ بیک اپ لازمی لیا کریں اپنی ویب سائٹ کا تاکہ جو آنے والے لوز ہیں آپ اس سے بچ سکیں اگر موس پر پروبیبلی اس طرح ہوتا ہے کہ وائرس آ جاتا ہے یا ہیک ہو جاتی ہے سائٹ تو آپ کے پاس اٹلیس بیک اپ موجود ہو تاکہ آپ نے جو محنت کی ہوئی اپنی ویب سائٹ پہ یا جو آپ کا ہارڈ ور کے وہ ویسٹ نہ ہو سکس نمبر پہ ہمارے پاس کیا ہے کہ شیئر یور سائٹ ویچ سوشل میڈیا اب یہ ہمارے پاس ایسیو کے حوالے سے کافی امپورٹن ٹپ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اپنی جو سائٹ کو وہ شیئر کرنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹریفک بھی ہمارے پاس موسٹلی سوشل میڈیا سے آتی ہے اور ہمارے جو ویب سائٹ ہے اس کی ویلیو بھی ہمارے پاس بڑھ جاتی ہے کوشش کریں کہ فیس بک میں یا ٹیوٹر میں یا پھر گوگل پلیس میں تو لازمی جو ہے نا آپ اپنی جو سائٹ اس کو آپ شیئر کیا کریں جو پوسٹ وغیرہ سے آپ شیئر کیا کریں سیونت نمبر پہ ہمارے پاس کیا ہے وزیٹ ورڈپلیس ڈوٹ آر جی ٹو فائنڈ بیس ٹیمز اس ویب سائٹ سے جو ہے نا آپ کو ٹیمز وغیرہ ٹیمز لیٹس ٹیمز اور لیٹس پلگن جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ ایک اور ویب سائٹ بھی میں آپ کو ریکمنٹ کر دیتا ہوں بیسٹ ڈوپی ٹیمز ڈوٹ کوم یہاں سے بھی آپ کو کافی اچھی ٹیمز وغیرہ مل جائیں گے ورڈپلیس کی حوالے سے اور فری میں آپ کو ملیں گی ٹھیک ہے فریمیم ٹیم کی میں بات نہیں کر رہا سکتے پلگن وغیرہ ٹیمز وغیرہ ٹھیک ہے آٹھے نمبر پہ ہمارے پاس کیا کہ اپ ڈیٹ یور ورڈپلیس ورڈپلیس کوشش کریں کہ اپنے ورڈپلیس کے ورڈپلیس کو ہمیشہ اپ ڈیٹڈ رکھیں اگر آپ جیسے میں ورڈپلیس کے لائک وائز کے فور پنٹ فائی ورڈپلیس کر رہا ہوں ایک مہینے کے بعد ایک اور ورڈپلیس آجاتا ہے تو مجھے یہاں پہ اپ ڈیٹس آجائیں گی کہ آپ کا جو ہی ورڈپلیس پرانا ہے اور یہاں پہ اس کا نیو اپ ڈیٹس آجکا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اسے اپ ڈیٹ کر دیا کریں اس جگہ پہ ڈیچ بورڈ کے نیچے یہاں پہ اپ ڈیٹ لکھا ہوا آتا ہے ٹھیک ہے جی تو کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ جو ہیں اپنے کرنٹ ورڈن کو اپ ڈیٹ کیا کریں تاکہ جو آنے والے پلگ ان سے آنے والے فیچر سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں نوے نمبر پہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمیشہ جو آپ کے یوزرز ہیں جو وزیٹرز ہیں انہیں آپ کومنٹنگ کا موقع دیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سائٹ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اور لوک اچھی ہو جاتی ہے آپ کے ویب سائٹ کی دسے نمبر میں ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ ایک پریمیم بائی کر سکتے ہیں تو میں یہی ریکمنٹ کروں گا آپ لوگ کہ پریمیم بائی کر اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں فیچرز زیادہ ہوتے ہیں ایسیو کے حوالے سے ایڈسنس کے حوالے سے کافی زیادہ ہمارے پاس فیچرز ہوتے ہیں اور پریمیم بائی پریمیم بائی پریمیم بائی پریمیم بائی مل جائیں گے آویلیبل ہوگی گوگل میں آپ لکھیں گے پریمیم بائی مل جائیں گی وہاں سے پچیس کر سکتے ہیں کافی بہترین بائی مل جائیں گی یہ ٹین جو شیئر کرنا لازمی تھے آپ لوگ کے ساتھ میں اللہ حافظ کہنا چاہوں گا آپ لوگ کو اور یہاں پہ ہماری جو ورڈپریس کی کمپلیٹ اندھو ٹریننگ جس میں ایسیو کے ٹریننگ اور بیسک ٹیل ایڈوانس ساری چیزیں میں نے اپنی ٹریننگ میں بتائی ہیں آپ لوگ کو اپنی ورڈپریس کا سارا ایکسپیرنس میں آپ لوگ کے ساتھ کر سکتے ہیں یا آپ کمینٹ آپ مجھے کر سکتے تو میں آپ لوگ کے کمینٹ کا ریپلائی کروں گا اگر ریلیونٹ ہوا اور آپ لوگ کے ایمیل جو موصول ہوگی میں ان کا بھی ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا یہ میرا ایمیل ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اپڈیٹ رہے میری ویب سائٹ کے ساتھ اس میں جو آنے والے لیکچرز ہے وہ بھی میں پبلش کروں گا یہ سائٹ ہے اور یہ ایمیل آئیڈی ہے میری آپ اس میں ایمیل کر سکتے اپنے کوششن وغیرہ اور یہ سائٹ وزیٹ کیا کر آنے والے ویڈیو لیکچرز بھی میں اپنے سائٹ میں پبلش کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ میں جملہ کی ٹریننگ سٹارٹ کروں گا ساری چیزیں ڈسکس کروں گا شکریہ 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 بیگ اٹینشن ٹیک کیئر گوڈ بائی اللہ حافظ وی امان اللہ